تو جس طریقے سے بہت نوازتا ہے اسی طریقے سے وہ چھین بھی لیا کرتا ہے تو کسی کو اگر اللہ نواز دے دولت عطا فرما دے اور وہ اپنی اس دولت سے غلط فائدہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے برباد کر دیتا ہے ایسے ہی ایک انسان کی کہانی ہے کہ ایک انسان تھا بہت زیادہ غریب تھا اتنا غریب تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ٹائم بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تھا لیکن اللہ کی جس پر آتائیں ہو جائیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے اتنا غریب انسان کے ایک ٹائم کا بھی کھانا اس کو اس کے گھر والوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا ایک دن جا رہا تھا مایوسی کی حالت میں اسے ایک بزرگ ملے ایک فقیر ملا ایک درویش ملا اللہ والا ملا اس سے ملاقات ہوئی تو اس فقیر نے اس بزرگ نے کہا میٹے کہاں جا رہے ہو کبابا بڑا مایوس ہوں بڑا درد ہے دل میں غم کا مارا ہوا ہوں جا رہا ہوں ایسے ہی کام تلاش کرنے کے لئے لیکن ہمیں کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے ہم سے کوئی کام کرواتا ہی نہیں ہے میں کہاں جاؤں کیا کام کروں یہی سوچ رہا ہوں غم کا مارا ہوا ہوں ایسے ہی پیدل چل رہا ہوں بابا آپ اپنے راستے جائیں ہم اپنے راستے جا رہے ہیں اس فقیر نے کہا بزرگ نے کہا کام تلاش کر رہا ہوں اس نے کہا ہاں بابا کام تراش کر رہا ہوں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کام دیتا ہوں کہا آپ فقیر آدمی ہو آپ بزرگ آدمی ہو جاؤ آگے دیکھو یار آگے بڑھ کے دیکھو ہمارا راستہ مت روکو بیسے ہی بڑا مایوس ہوں بڑا غم میرے سینے میں ہے بڑا دل کا مارا ہوا ہوں آپ آگے چلے جاؤ مجھے یوں ہی پریشان مت کرو اس فقیر نے کہا بیٹے سنو تو میرے پاس ایک جال ہے اس جال کو لو اور جال کو لینے کے بعد دریا پر جاؤ اور دریا میں اس جال کو پھیکو جیسے ہی آپ دریا میں اس جال کو ڈالو گے تو مچھلیاں اتنی آ جائیں گی آپ کے جال میں اتنی پھس جائیں گی کہ آپ کے گھر کا خرچ نکل جائے گا اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہاں بالکل ایسی بات ہے اس نے جال لیا لینے کے بعد دریا پر گیا دریا پر جانے کے بعد اس نے جال کو جیسے بزرگ نے بتایا تھا اس نے جال کو دریہ میں ڈھالا اب راستے تو بن جاتے ہیں کوئی بھی انسان ہو ایسا ہو دل کا مارا ہو غم اس کے سینے میں پل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی طریقہ یا کوئی نہ کوئی اسے اپائے مل ہی جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے انسان کے لئے ذریعے بن جاتے ہیں اور پھر انسان اسی میں وہ کرتا جاتا ہے اور کامیابی اسے ملتی جاتی ہے اب انسان کوئی غم کا مارا ہو دل کا بہت چھوٹ کھایا ہوا ہو اور کچھ بھی نہ کرتا ہو تو وہ چاہے کہ میں آرام سے سو ہوں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں کچھ نہ کروں تو وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا کبھی اس کے پاس پیسے نہیں آ سکتے جو اگر یہ سوچتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جاؤں گا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہاتھ پیر چلانا پڑتے ہیں دماغ کا یوز کرنا پڑتا ہے کوئی بھی انسان کھالی ہے کام دھندہ نہیں ہے وہ تلاش کرتا رہے کرتا رہے تو ایک دن ایسا آتا ہے اسے کام دھندہ بھی مل جاتا ہے اور وہ مالدار بھی بن جاتا ہے اس کے پاس پیسے بھی آنے لگتے ہیں زہن کا کھیل ہوتا ہے زہن استعمال آدمی کرتا رہے اور ہاتھ پیر اپنے چلاتا رہے کام گونتا رہے انشاءاللہ اس کو کام مل ہی جاتا ہے تو یہ انسان ایسا ہی تو تھا کہ گھر والے بھی بھوکے ہیں خود بھی بھوکا ہے جارائے بزرگ ملے جال دے دیا ایک ذریعہ اس کے پاس آ گیا جیسے ہی دریعہ میں اس نے جال پھیکا بہت سی مچھلیاں پھس گئیں اور جب بہت سی مچھلیاں پھس گئیں اس نے ساری مچھلیوں کو لکالا اور بازار چلا گیا جب بازار پہنچا پہنچنے کے بعد وہاں پر اپنی دھکان لگا دی مچھلیاں بیچنے لگا بیچتا رہا بیچتا رہا یہاں تک کے شام ہوئی ساری مچھلیاں بگ گئیں جب ساری مچھلیاں بگ گئیں جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کو بہت کچھ یاد آتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا میرے پاس اگر پیسہ آ جائے غریبوں میں بڑا تقسیم کروں گا لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں وہ ساری پیسے آتے ہی نا ساری باتیں بھول جائے کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ میرے پاس آیا ہے لاؤ تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیا کرتے ہیں تو جیسے ہی اس نے مچھلیاں بیچیں پیسے ملے تو اس نے کھاناوں نہ خریدا خریدنے کے بعد اپنے گھر کی طرف نکل دیا اپنے گھر کی طرف چل دیا چلتا رہا چلتا رہا گھر کے تھوڑی دور پہلے اسے دو شخص دکھائی دیئے ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا اور وہ کافی بھوکے تھے انہوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا پیٹ بھر کے اور ایسے بھوکے تھے جیسے ہی اس کے پاس کھانا دیکھا تو فریاد کر دی انہوں نے کہا بھائی یہ کھانا مجھے کھلا دو گئے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے اللہ تمہیں اس کھانے کے صدقے سے اللہ مال عطا فرما دے گا تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا اس کے دل میں پتا نہیں کیا اس نے سوچا چلو میرے بی بی بچے بھوکے ہیں ایک دن اور سہی میں کل اور کمالوں گا ابھی یہ جو میرے سامنے ہیں یہ زیادہ بھوکے لگ رہے ہیں چلو ان کو کھلا دیتے ہیں اس نے جتنا سامان لیا تھا کھانے کا وہ سب سامان اس عورت کو اس بچے کو دے دیا اس عورت نے اس بچے نے وہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھایا اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے دعا دے دی اب وہاں سے پھر یہ کھالی ہاتھ چلا کھالی ہاتھ گیا تھا کھالی ہاتھ چلا گھر والے انتظار دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ کما کے لائیں گے کھانا لائیں گے تو کھائیں گے اتھر اس کے گھر والے بھی بڑا بھونکے تھے کیونکہ یہ تو کام رندا اس کو مل ہی نہیں رہا تھا اور بڑا مجبور انسان تھا تو گھر والے آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آتا ہوگا کھانا لاتا ہوگا لیکن انہیں کے معلوم کہ راستے میں کوئی اور زیادہ بھوکا تھا اس کو اس نے کھانا کھلا دیا لیکن وہی بات ہے نا اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اسے دے دیا کرتا ہے جیسے ہی گھر کے اندر یہ داخل ہونے لگا تو دروازے کے اندر ہی قدم اس نے رکھا تھا پیچھے سے ایک آواز آئی اوہ بھائی رکو 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 جیسے اس نے آواز سنی پیچھے مڑ کے دیکھا دیکھا ایک انسان آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے آیا قریب قریب آیا کا فلان آپ ہی ہیں اس نے نام بتایا کہ یہ نام آپ کا ہی ہے کہاں یہ نام میرا ہے اللہ آپ کون کہ میں آپ کا قرصدار ہوں میں نے آپ کے والد سے اتنے اتنے روپے ادھار لیے تھے اب آپ کے والد فوت ہو گئے اب یہ ادھار تو میرے اوپر باقی ہے تو وہ ادھار آپ کا ہوا یعنی آپ کو ہم دینے کے لیے آئے ہیں یہ پیسے آپ رکھ لو اور بس میں پھر بریوز ذمہ ہو جاؤں گا آپ کے والد صاحب سے جو میں نے قرض لیا تھا پھر اس سے میں بری ہو جاؤں گا اس نے اپنی پیسوں کی موٹلی اور کافی پیسے تھے اتنے پیسے تھے کہ پوری زندگی وہ اگر بیٹھ کے کھاتا تو وہ پیسے تب بھی ختم نہیں ہوتے وہ پیسے لایا اس نے دے دیا اس انسان کو اس نے ہاتھ میں لیے اور گھر کے اندر گیا گھر والوں نے پیسے دے کے خوشی خوشی جھوم اٹھے کہ اب تو کسی چیز کی ٹینچن نہیں رہے گی اب تو ہمارا پیٹ بھرے گا اب تو ہم بھوکے بھی نہیں رہیں گے پھر پوچھنے لگے یہ پیسے آئے کہاں سے ایک دن میں آپ نے اتنے کما لیے کہ نہیں نہیں ہم نے ایک دن میں اتنے نہیں کمایے تھے ہمارے اببہ نے کسی کو دیئے تھے پیسے ادھار وہی ادھار آج ملا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لوٹا دیئے ورنہ وہ چاہتا انسان کھا لیتا لیکن بہت اچھا ہی نسان تھا کہ اس نے آج اس حالت میں جو ہمارے گھر والے فاکے کر رہے ہیں اس حالت میں آج اس نے لاکے ہمیں پیسے دیئے اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کیا اور غریبوں میں کچھ پیسے تقسیم کر دیئے کھانا لایا فوراں کھانا گھر والوں کو کھلایا اس کے بعد اس نے اور کام شروع کر دیئے اور کام شروع کرنے کے بعد وہ اتنا مالدار ہونے لگا اتنا مالدار ہونے لگا کہ اس کی ٹکر کا اس علاقے میں کوئی نہیں تھا کامیاب انسان کی میں آپ کو بات بتاؤں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ اس پیسے کو فالتو خرچ نہیں کرتا ہے انسان کے پاس جب پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے کاروبار بڑھا دیتا ہے انسان کے پاس اگر پیسے آگئے اور ایک کاروبار اس کا ہے تو کامیاب انسان کی یہ دلیل ہے کہ وہ اور کاروبار بڑھا دے گا اس میں اور زیادہ اپنے کاروبار ڈال دے گا اس سے اور زیادہ اس کی آمدنی ہونے لگے گی تو اس نے کیا کیا اپنے کاروبار بڑھا دیئے اور اس کے ذریعے سے اس کے پاس بہت سے پیسے آنے لگے علاقے میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا اب اسے کیا ہوا وہی بات ہوتی ہے نا جب زیادہ پیسہ انسان کے پاس آ جاتا ہے تو انسان کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ان کو غرور تقبر غمند ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسے بھی تقبر غمند غرور ہونے لگا اب وہ دروازے پر لائن لگواتا تھا غربہ کی غریب آتے تھے مسکین آتے تھے لائن لگتی تھی یہ کھانا بھی تقسیم کیا کرتا تھا اور پیسے بھی تقسیم کیا کرتا تھا اور روز یہ اسی طریقے سے بلا بلا کے لوگوں کو دیا کرتا تھا اور پھر محفل میں جب بیٹھتا تھا تو پھر جتاتا تھا کہ آج میں نے اتنے پیسے تقسیم کیے آج میرے گھر کے دروازے پر بڑی لمبی غریبوں کی لائن لگی تھی میں نے اتنے فلا کو دیئے اتنے فلا کو دیئے ان کا نام بتا بتا کر اسے زلیل کر دیا کرتا تھا کہ اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دیئے اس کو میں نے اتنے دیئے اس کو میں نے اتنی زکاة دی اس کو میں نے اتنا خیرات کیا یہ اس کی عادت یوں ہی رہی اور کافی عرصے تک یوں ہی یہ اس کی عادت رہی یوں ہی یہ جب تقسیم کرتا تو لوگوں میں جتا دیا کرتا تھا ایک دن کیا ہوا یہ سویا اس کی آنکھ لگ گئی نید آگئی خواب اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے قیامت آگئی ہے نفسی نفسی کا عالم ہے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں کوئی کسی کا پرسانحال نہیں ہے یعنی لوگوں کو بس اپنی ہی اپنی پڑی ہے کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ حساب کتاب ہوا حساب کتاب جب ہوا لوگوں کے نام عامال جب ہاتھ پر دیئے گئے کہا جب میرا بھی حساب کتاب ہوا تو میرے لئے کہا گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے میں نے عرض کی یا اللہ میں نے تو بڑا مال تقسیم کیا میں نے تو لوگوں کی لائن لگی رہتی تھی ہمارے دروازے پر میں اتنا تقسیم کرتا تھا تو مجھے تو جنت ملنی چاہیے یہ جہنم کے لئے حکم کیوں ہو گیا ہے کہا خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ آواز آئی کہ تیری وہ نیکی صرف کام آئی جو تُو نے اس غریب عورت کو روٹی دی تھی تیری ایک وہی نیکی ہے اور تیری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تجھے جنت دلا سکے کہا یا اللہ میں نے جو مال تقسیم کیا تھا کہ تُو نے جو مال تقسیم کیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تیرے دروازے پر اگر کوئی آتا ضرورت مند ہوتا تھا تیرے دروازے پر کوئی ضرورت مند آتا تو اسے دیتا تو تھا لیکن سستی شورت حاصل کرنے کے لئے تو دنیا والوں کو بتایا کرتا تھا تاکہ تیرا دنیا میں نام ہو جائے تاکہ لوگ تجھے مالدار سمجھنے لگیں لوگ تجھے کروڑ پتی کہنے لگیں لوگ تجھے اپنی نظروں میں رکھیں کہ وہاں کیا مالدار آدمی ہے تُنے دنیا میں شورت حاصل کرنے کے لئے جو کیا تھا اس کا پھل تجھے دنیا میں ہی مل گیا بتا دے کیا تجھے دنیا میں لوگ مالدار نہیں کہتے تھے کیا تجھے دنیا میں لوگ عمیر انسان نہیں سمجھتے تھے کہا یا اللہ ہمیں دنیا میں لوگ مالدار سمجھتے تھے امیر سمجھتے تھے کہا بس دنیا حاصل کرنے کے لیے تُو نے جو لوگوں میں خیرات کیا لوگوں میں تقسیم کیا تو بس وہ دنیا میں ہی چھوٹ گیا یہاں تیری اب کوئی ایسی نیکی نہیں جو تجھے جنت دلا سکے کہا یا اللہ معافی معاف کر دے مولا مجھے جنت عطا کر دے کہ اتنا ہی خواب دیکھ رہا تھا نا ابھی آنکھ کھل گئی جیسے ہی آنکھ کھلی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے عشق نکلنے لگے رونے لگا کافی دیر تک بیٹھ کے روتا رہا اور اس دن سے اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد جس کو بھی کچھ بھی دیا کروں گا جس کو بھی کوئی پیسے دیا کروں گا اس کی بھی مدد کیا کروں گا تو کبھی بھی جتایا نہیں کروں گا کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو رسوہ نہیں کیا کروں گا کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو بتایا نہیں کروں گا اس دن سے اس نے سچی توبہ کی اور اس دن سے وہ ایسے تقسیم کرتا تھا کہ لوگوں کی لائنیں غریبوں کی لائنیں اس کے دروازے پر لگی رہتی تھی وہ ایسے دے دیا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کرتا تھا اس دن سے اس نے سچی توبہ کر لی آج اس دنیا کا بھی یہی ماحول ہے کوئی بھی انسان ہو کسی بھی دھرم کا ہو وہ سب سے پہلے اگر مدد کرتا ہے نا تو بس کیمرے پہ اس کی پکچر پہلے آ جاتی ہے کیمرے پہ اس کی ویڈیو پہلے آ جاتی ہے جس کو دے رہا ہے نا اس کی تو ضرورت ہے اگر کوئی غریب انسان ہے اسے کوئی مالدار دے رہا ہے اور اسے ویڈیو میں ریکوڈ بھی کر رہا ہے تو غریب انسان منع اس لیے بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے اگر وہ منع کر دے گا ہو سکتا ہے کہیں یہ نہ دے تو اس ڈر سے بھی وہ لے لیتا ہے اور ویڈیو میں قید ہو جائے کرتا ہے پھر اب پھر لوگوں کے سامنے برسوبہ ہوا کرتا ہے لوگوں کے سامنے برزلیل ہو جائے کرتا ہے اپنے دل میں کڑتا ہے اپنے دل میں روتا ہے تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ یہ دنیا کی شہرت دنیا میں ہی رہ جائے گی دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ شہرت حاصل کریں گے تو دنیا میں ہی رہ جائے گی اس کی نیکی کا آپ سواب نہیں حاصل کر سکتے اگر نیکی کا سواب حاصل کرنا ہے تو کسی کی ایسے مدد کر دو پتہ بھی نہ چلے کہ تم نے اس کی مدد کی تھی لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے اور وہ اس کی مدد ہو جائے کرے گی آج سے ہی آئیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اس دنیا میں ہمیں زیادہ دن نہیں رہنا ہے دنیا میں جتنے دن رہنا ہے اچھے کام کر جاؤ اچھے کام کرو نیکی کماؤ اور بس اللہ کے ہاں جب جاؤ گے نا اس کا حساب ہوگا تو اس کا عجر تمہیں دیا جائے گا